نمسکار دوستو میں ہوں سمیت اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا ہوں گا کہ ہریانہ میں یا کہیں پر بھی سمچل جو بھومی ہوتی ہے اس میں کھیت کیسے جوتھتے ہیں پرکٹر کے دورہ بھومی کی جدائی کیسے کی جاتی ہے یہ دیکھیں آپ کھیتوں کا نظارہ اور دوسری سائیڈ کا نظارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہ جو ہے نیل گائے ہیں ہریانہ کا راج کی پسسو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ جو سائیڈ سے نہر جا رہی ہے نہر کے کنارے اکثر ایسے نیل گائیں جو ہے کھیتوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کھیتوں میں جدائی کی دیکھیں یہ ٹیکٹر سے ایسے روکے دوارہ پہلے اس کو جوتھا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جو بگلے ہوتے ہیں یہ بہت رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں ان کا بھی ایک ریجن ہے کیونکہ جب ہم ٹیکٹر سے ایسے جتائی کرتے ہیں تو مٹی جو ہے پلٹتی ہے نیچے کی مٹی اوپر آتی ہے تو اس مٹی میں کیڑے مکوڑے ایسے کچھ کیٹ نہ کیٹ ہوتے ہیں کی وہ اوپر آتے ہیں تو ان کو کیڑے مکوڑوں کو یہ بگلے کھاتے ہیں اس زمین کے اندر سے اور اپنا پیٹ بڑھتے ہیں ٹیکٹر کے بلکل پاس پاس چلتے ہیں یہ بلکل ہی کلوز رہتے ہیں اور جو بھی کیڑا دیکھتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں اس طرح سے اپنا یہ پیٹ بڑھتے ہیں اور جتائی کا طریقہ یہ بہت ہی اچھا ہے دیکھئے کتنی اچھے کھیت ہیں یہاں پہ ٹیلے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو سمتل درتی بھی دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ رہنا ایک جنت کا احساس کراتا ہے ویڈیو اچھے لگی زیادہ زیادہ شیئے کریں تھینک یو موسیقا موسیقی